دوستو کوئی بھی انسان پہلی گلتی کو تو ماف کر سکتا ہے مگر دوسری گلتی کو ماف کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک بار بلی نے راستہ کٹ دیا تھا لڑکی والوں کا تو انہوں نے ایک بار تو پوپٹ لال کو ماف کر دیا لیکن دوبارہ اسی بلی نے پھر سے وہی جگہ پر راستہ کٹا تو اس بار پوپٹ لال کی شادی ہونے سے رہی تو پوپٹ لال کی شادی یہاں پر ٹوٹ چکی ہے تو پوپٹ لال گسے میں آ کر بھیڑے بھائی کا گلہ پکڑ رہے ہیں وہاں پر جیٹھا لال بھی بھیڑے بھائی کا گلہ پکڑ رہے ہیں اور بھیڑے بھائی یہاں پر عبدال کا گلہ پکڑنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر عبدال نے سب کو بتایا تھا کہ اس نے بلی کو بھگا دیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس نے ڈپو سینہ کا ساتھ دیتے ہوئے بلی کو گکھل دھام میں ہی رکھا تو کیا دوستو یہاں پر بڑے کو استیفہ دینے کی ضرورت بڑھ جائے گی تو نہیں استیفہ تو نہیں دینے کی ضرورت پڑے گی مگر یہاں پر پوپٹ لال بلکل باکھلا سگیا ہے اور کافی زیادہ گسے میں بھی ہے کہ اسے کسی بھی قیمت پر بلی چاہیے اور جیٹھا لال کو بھی بلی چاہیے تو یہاں پر ٹپو سینہ کس طرح سے اس بلی کو بچائے گی وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے اور یہاں پر عبدالبھائی بھی فسنے والے ہیں جسے دیکھنے میں بہت مزا آنے والا ہے